موسیقی نمشکار میں ارشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی چھترلیس خبر ہماری دنیا تک آئیے اب سنتے ہیں امرت پر بیدان سباہ کا اتحاس کتنے دعوے دار کون بنے گا پرتیاشی ہم بتائیں گے امرت پر بیدان سباہ کے آنکڑے دکھائیں گے کون بنے گا سباہ کا پرتیاشی دوہزار سبترہ کے چناؤں میں سباہ بھاجپا کا بڑا انتر کیسے ایک پار کریں گی سباہ تو دوستو خبر جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یوپی چھترلیس امرت پر بیدان سباہ ایک سو اکیانوے فروکہوہ جنپت کا ایک حصہ ہے یہ لوگ سباہ چھیتر کے پانچ بیدان سبا چھیتروں میں سے ایک ہے یہ بیدان سباہ دوہزار وارہ میں پہلی بار افتت میں آئی تھی دوہزار وارہ سے ہوئے پریسین سے پہلے یہ علاقہ فروکہوہ صدر سیٹ کا حصہ تھا پرنٹو پریسین کے بعد اس کا گٹھن ہوا اور یہ بیدان سباہ کی سیٹ نمبر ایک سو اکیانوے بنی فلال امرت پر بیدان سباہ سیٹ پر بھاچپاہ کا قبضہ ہے اور ویسے اس سیٹ پر سپاہ کا ہی قبضہ رہا پرنٹو دوہیار سبترہ کے چناؤں میں ایک لمبی بوٹو کی سنکھیا کے ساتھ بھاچپاہ نے اس سیٹ پر قبضہ جمعیا اور یہ لمبی بوٹو کی سنکھیا کے ساتھ اس سیٹ پر جیتنا سپاہ کے لیے بڑی چنوٹی ہے سنکھیا کا زیادہ ہونا اور دوسرا سپاہ سنگٹھن میں رار جس کا بیروڈی پورا فائدہ اٹھائیں گے حالانکہ اتر پردیس کے چناؤں میں کچھ بھی نشچت نہیں ہے یہاں سمی کرن بدلتے رہتے ہیں تو آئیے پہلے سنتے ہیں جنتہ جن پر بھروسہ کرتی ہے اور جنت نے امرت پر بیدان سباہ سیٹ پر کئی بار سپاہ کا جھنڈا فیر آیا سپاہ کے بنیادی سپاہی امرت پر بیدان سباہ کے چہیت انیتہ پور منتری نرین سنگھ یادب اوف بابو جی پارٹی سے پکی ہے پکی تو جب ہوتی جب کلیر ہو جاتی ہے بیجے یہ پوری ہے ہماری ہی رہی اچھا پوچھ آپ کے بیروڈی لوگ جو آپ کی بارٹی کے ہیں آپ کا بیروڈ کر رہے ہیں جو پارٹی کے پرتیاسی یا کسی بارٹی کے خارکرطہ کو جو بیروڈ کر رہے ہیں وہ پہلی بارٹی کو ہوتے ہی نہیں نہیں اس اہد میں وہ آپ کی بیدان سباہ میں ہم نے سربے کر رہا ہے وہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے کوئی ورشت لیتا ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ بابو جی کا ٹکٹ نہیں پکا ہوا ہے آپ کی بار ہم چمال لیں گے ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے جن جا بروڈی ہیں جو بھی کرتے ہوں جی تو جو بروڈ والا آدمی تو بروڈ کی تک تک کرتا رہتا ہے جب تک ٹکٹ فائنل نہیں ہے وہ تو بروڈ کرنا ہے اس بار آپ کس مقدے پر چلاؤں گے موڈتا تو بہت ہے اتنے مددے دے لیے ہیں مہنگائی ہے بھرشتہ چار ہے بیروڈگاری ہے کسان سمسیائیں ہیں ان تمام سمسیائیں مہنگائی ہے مددہ ہی مددہ ہیں ڈیجل پیٹرول کے ہیں بجلی کے ہیں خات بیج پانی کے ہیں یہ مددہ ہی ہے سب بیروڈگاری ہے لیکن یہ ضرور ہے ایک تیاسی وہیں لڑائے جائیں گے اچھا سیوپال سنگھ جی کا آپ کے پارٹی میں بلے ہو گیا ہے یہ بھولپور والی بیدان سبھا سیل کو مانگ رہا ہے یہ بھی ان کی ابھی باتچیت ہوئی ہے اور یہ ٹکٹ کے فیصلے بھی وہی لوگ آپس ہم بیٹ کریں کیا ان کی لڑنیت رہتی ہے یہ تو ہمارے پر مانے راشتری ادھگ جی مانے سوپال سنگھ جی ملکہ ہی تھے اچھا ہی پانچ ورسوں بیج میں آپ نے جنتز کیسے ملے ہو ہم تو پانچ ورس بیس ہی ملتے ہیں چاہاں بیدائی ہو یا نہ ہو ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں جو ایک بیدائی کام کرتا ہے اور ہر سمسیہ کے لئے میں اپنا پریاز کرتا ہوں لوگوں کو راہت میں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امرت پربیدان سبھاست کو سیاست کے علاوہ پونانا ایک مہت کے لئے بھی جانا جاتا ہے اس کے ایک اور بشپرسس سنکستہ استطح بہت استال ہے اور احتیاسک باوانیم کروری مندر استطح ہے تو وہیں دوسری چھوڑ پر گنگا ورام گنگا ندی بہتی ہے تو دوہدار بارہ کے آنکڑوں کے حساب سے یہاں پر کل متداتا ہے تین لاکھ ساتھ ہزار تین سو اکیابن جس میں پورس متداتا ہے ایک لاکھ سرسر ہزار ایک اور مہلہ متداتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تین سو ارتیس یہاں پر سپاہ سے زیادہ لوگوں نے آویدن نہیں کیا ہے پرانتو اس بار دو نام پرموخ ہیں آویدن کرنے والوں میں پہلا نام ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ یادب اور دوسرا نام ہے ڈاکٹر سووز سنگھ یادب نرین سنگھ یادب کے سامنے یہ دو دعویدار زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو آئیے ذرا پہلے دو ہزار بارہ چناؤں کے پرنام پر نظر ڈال لیتے ہیں دراصل دو ہزار بارہ کے چناؤں میں نرین سنگھ یادب پہلے اسطان پر رہے اور جیتے ہیں سپاکی اور سے انہیں بوٹ ملے پچاس ہزار نو سو گیارہ اور ان کا بوٹ پرسنٹ رہا بتیس دسانلو تیرہ اور دوسرے اسطان پر رہے جے کے پی کے جتین سنگھ انہیں بوٹ ملے اکتیس ہزار نو سو چالیس اور ان کا بوٹ پرسنٹ رہا بیس دسانلو سولہ اور تیسرے اسطان پر رہے ششیل شاک کے بھاج پاسے انہیں بوٹ ملے انتیس ہزار دو سو اٹھاسی اور ان کا پرسنٹیج رہا اٹھارہ دسانلو انچاس پرانتو اس آنکڑے انہیں دوہزار سترہ کے چناؤں میں ریکارڈ ٹوڑ دیا اور یہ ایک بڑا فاصلہ بنا دیا جو ششیل شاک کے انتیس ہزار دو سو اٹھاسی بوٹ پا کر تیسرے اسطان پر رہے تھے وہیں دوہزار سترہ کے چناؤں میں اٹھارہ دسانلو انچاس کے پرسنٹیج کے آنکڑا کپس پار کر سیدھے 53.54 پر آ گئے ایسا بیتے پانچ برسوں میں ششیل شاک نے کیا کچھ نہیں موڈی لہر تھی خیر ہم دوہزار سترہ کے آنکڑے آپ کو بتانے والے ہیں بھاج پاک سے سوشیل شاک کے بوٹ پا کر بجائی ہوئے اور ان کا بوٹ پرسنٹیج رہا 53.54 بھائی سپا کے نرین سنگھ یادب کو 52,995 بوٹ ملے اور ان کا پرسنٹیج رہا 30.35 اور یہ دوسرے اسطان پر رہے اور بسپا سے ارون مشرا کو 16,500 بوٹ ملے اور ان کا پرسنٹیج رہا 9.45 تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپا مخیہ کس کو آشروات دیں گے اسے جو ہمیشہ سپا کا پرچم امرت پور میں لہراتا رہا جس کا کوئی وروض نہیں پوری بیدان سوا میں یا ڈاکٹر جتین سنگھ یادب و ڈاکٹر سبود یادب میں سے کسی کو چنیں گے اب آپ ہی ہمیں کمینڈ کر کے بتائیں کہ کون ہوگا امرت پور بیدان سوا 2022 کی مہا بھارت کا ارجن کون لہر آئے گا 2022 امرت پور بیدان سوا میں سماج بادی پارٹی کا جھنڈا حوصلے بلند ہیں پرانتو چیتاؤنی کڑی ہے جلد کمینڈ کر کے ہمیں بتائیں اور دیکھتے رہیں کیونکہ ہم جلد لوٹیں گے کسی اور خبر کے ساتھ اور میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہوں گا یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں ہم پھر ملتے ہیں دوسری بیدان سوا میں میں آپ کا دوست ارشاد علی جلد